ہمارے ہاں کافی کلچر بہت تیزی سے فروغ پا رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں کیفیز کی تعداد دن بہتی چلی جا رہی ہے اور یہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اسی کانٹیکسٹ میں ڈسکشن کے لیے آج ہم نے جس شخصیت کو دعوت دی ہے وہ بہت ہی ینگ اور ڈینائمک ہسپیٹالیٹی پروفیشنل ہیں اور آج کل گلوریا جینز کے ساتھ منصلک ہیں جی ہاں جنرل مینجر گلوریا جینز عثمان مزر آج ہمارے ساتھ ہیں آج ان سے پوچھیں گے کہ کافی کلچر کیوں تیزی سے فروغ پا رہا ہے اور کیفے انڈسٹری کس وجہ سے اس تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے تو آئیے آپ کی ملاقات عثمان مزر سے کرواتے ہیں اسلام علیکم عثمان اسلام علیکم باپر صلی اللہ علیہ وسلم how are you i'm very good ٹھیک ٹھاک ہے آپ خیریت سے ہیں thank you very much for taking out time and joining me at my show thank you so much for having me here yeah thank you عثمان میں سب سے پہلے تو آپ ہی سے آغاز کروں گا مجھے یہ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ بہت ہی ینگ اور بہت ٹیلنٹیڈ ہسپیٹالیٹی پروفیشنلز ہیں اور آج کل ہمارے ہاں آپ کا نام ماشاءاللہ بڑا پاپلر ہو رہا ہے everybody knows کہ جی عثمان is with gloria jeans تو یہ ہوتا ہے ہماری انڈسٹری میں جو لوگ top performers ہوتے ہیں جو grow کر رہے ہوتے ہیں جو اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہر کوئی جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ کون کہاں ہے اور کیسا کام کر رہے ہیں اچھا عثمان مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو اس ہسپیٹالیٹی انڈسٹری میں آنے کا خیال کیسے آیا بابر صاحب بیسکلی شروع سے ہسپیٹالیٹی کا بہت زیادہ شوق تھا مجھے اور میں اس کے لئے relevant ایک سٹیڈیز کرنا چاہتا تھا جو کہ کوتھم نے مجھے وہ پلیٹ فارم جو ہے وہ پروائیٹ کیا اور میں اس کا جو ہے بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ پروپر میں نے ایک چیز پڑھی ہے theoretically بھی اور اب ماشاء اللہ پریکٹیکل بھی کر رہا ہوں تو یہاں کوتھم آیا یہاں پر پاپر اپنی میں نے ٹوئیئرز کی سٹیڈی کی میں نے اپنی یہاں پر ایک گریجوئٹ ڈپلومہ ان ہوتل مینجمنٹ میں سٹیڈیز اپنی کمپلیٹ کرنے کے بعد مجھے کوتھم نے ہی ایک بہت زبا جس پلیٹ فارم پروائیٹ کیا میں نے اپنی انٹرنشپ سٹارٹ کی اپنی سٹیڈیز کے بعد فور منٹس کی یم گروپ کے ساتھ اور اپنی انٹرنشپ کے دوران ہی میں نے آج ماشاء اللہ بہت زبا جس ایک ریسٹورنٹ ہے دیسی کزین میں سپائس بزار اس کی اوپننگ کروائی میں نے خود اور میں نے ان کے تینوں جو ہیں وہ سیگمنٹیشنز میں کام کیا انگلیش تی ہاؤس کے ساتھ بھی یم گروپ میں یم کے ساتھ بھی دن سپائس بزار کے ساتھ بھی اور اس کے بعد میں اپنی جو ہے فردر سٹیڈیز کے لیے فرانس موو ہو گیا وہاں سے میں نے اپنا ماسٹرز کیا ہسپٹیلٹی انٹوریزم میں اور ابھی ریسٹلی میں واپس آیا ہوں اچھا اب آپ گلوریہ جینز کے ساتھ ہیں اچھا اب آپ گلوریہ جینز کے ساتھ ہیں جنرل مینجر اور گلوریہ جینز بھی بہت گروئنگ ارگنیزیشن ہے اب مجھے یہ بتائیے کہ گلوریہ جینز کا اوریجن کیا ہے یہ کہاں کی ارگنیزیشن ہے اور پاکستان میں آپ نے کب آپریشنز شروع کیے اور رائیٹ بیسکلی گلوریہ جینز بیسکلی ایک بندی کا نام ہے گلوریہ جینز انٹ کویٹ کو نائنٹین سکٹی نائن میں پیلا گلوریہ جینز اپن ہوا شکاگو میں اور انیشلی ایٹ وزا سمال کافی شاپ اور اس کے بعد نائنٹین نائنٹی فائف میں اسٹریلیان انٹرپنیورز ہیں پیٹر ایوک اور نبی سالے جنہوں نے یہ فرنچائز کو ٹیک آور کر لیا ابھی یہ اسٹریلیا کے انڈر ہے اور ابھی اسٹریلیا کے پاس اس کے فور ہنڈرڈ سے زیادہ برانچے ہیں اس ٹائم پہ اور راؤنڈ دورڈ ابھی فورٹی کنٹریز میں آگے ابھی ریسرنڈی جو ہے وہ اراک میں بھی اپن ہوئی ہے اور پاکستان میں جو گلوریہ جینز جب آیا تو اپنے پاکستان میں جو ہے وہ تھرٹی آوٹلیٹس ہیں اس کی اور ٹویلف مین سٹیز کے اندر ہیں اچھا آپ کا مین گیسٹ کون ہے کیونکہ ابھی ہم نے ریسرنڈی اپنا فیس فائف کے اندر فائنڈنگ ریسرنٹ بھی اپن کی ہے کیونکہ ہمارے پاس جو سگمنٹیشن پہلے آرہی تھی وہ یوت کی آرہی تھی کیونکہ یوت کے فیس کو بہت زیادہ لائک کرتی ہے اور فاس سیٹ اپ کو پسند کرتی ہے میوزک کی وجہ سے اور فوڈ کی وجہ سے ایک جو پراپر ٹیپیکل فوڈ ہوتا ہے فائنڈنگ میں اس سے ہٹ کے تھوڑا سا ہم نے گلوریہ جینز میں شروع کیا لائک کافی ہو گئی اور کراس آنس ہو گئے اور مزے کا جو برکفاس ہوتا ہے ہمارا انگلش برکفاس اور اس کی وجہ سے یوت جو ہے کافی زیادہ اٹریکٹ ہے لیکن ہمارے پاس ابھی فیس فائف میں جو ہمارا کافی شاپ تھا وہ لیٹرلی جیم پیکڈ ہو جاتا ہے اور اسپیشلی ویکنڈز پہ اور اس کی وجہ سے فیملیز بہت زیادہ جو ہیں وہ انسیکیور بھی فیل کرتی تھی انکمفرٹیبل بھی تھی اور وہ لائک کہ آپ پراپر کوئی ایک ایسا ریسٹورنٹ کھولیں جو ہماری صرف فیملیز کے لیے ہو اچھا تو ہم نے گیس کی چیز کو آگے رکھتے ہوئے اس کو ایکسپینڈ کرنے کا پھر سوچا اور ہم نے پراپر ایک فائن ڈائننگ ریسٹورنٹ کھولا گیوری ایڈنز کا اب ہم ایک کافی شاپ چلا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو بیلڈنگ ہے وہ پراپر فائن ڈائننگ ہے جہاں پہ ساری فیملیز ہیں اور جو کافی شاپ ہے وہ ساری یوت کے لیے اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں جیسے میں نے شروع میں بھی ذکر کیا ہے کہ کافی کلچر ہمارے ہاں کافی پاپلر ہوتا جا رہا ہے اور کیفیز دن بے دن آپ دیکھیں کہ نئے سے نئے کیفیز یہاں پہ کھلنا شروع ہو گئے اور آپ جس بھی کیفی میں چلے جائیں وہاں جگہ نہیں ملتی آپ کو اور گلوری ایڈنز کا تو میں خود چونکہ ریگولر گیس بھی ہوں آنا جانا رہتا ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ ہمیشہ بیزی ملتا ہے گلوری ایڈنز تو مجھے آپ یہ بتائیے اور ہمارے ناظرین کو بھی تھوڑا سا آپ آگاہ کیجئے کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کافی کلچر کیوں یہاں پہ پروموٹ ہو رہا ہے کیفیز کی تعداد دن بے دن کیوں بڑھتی جا رہی ہے آخر کیا ریزنز ہیں اس کی بیسکلی بابر صاحب آپ کی جو لہور کی مارکٹ ہے یہاں پہ بالکل جو ریسٹورنٹ کا بزنس ہے وہ بہت زیادہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں گریجولی اور فائن لائننگ ریسٹورنٹس تو بہت کم ہیں کیفیز کی کونٹیٹی میں لیکن ہم نے جو گلوری ایڈنز میں کام کیا جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ آپ جب ہی گلوری ایڈنز کو وزٹ کرتے ہیں وہ ہمیشہ ہی پیکڈ اپ ہوتا ہے اور آپ کا فیوریٹ ہے اس کے پیچھے مطلب بہت زیادہ وجوہات ہیں اب فیس فائف میں جو ہمارے پاس گلوری ایڈنز ہے اور ایک ریسٹورنٹ کو جتنا کھولنا مشکل ہے اس سے ڈبل اس کو چلانا مشکل ہوتا ہے تو ہماری جو کور سٹریٹیجیز تھی اس کے اوپر ہم نے سارا کام کیا ہماری بیسکلی جو گلوری ایڈنز کے اپنے سوارٹ انیلیسز ہیں اس کے اندر ہم نے سٹرنٹس کے اوپر کام کیا ہماری سٹرنٹھ ہی ہمارا گیس سب سے پہلے ہماری سٹرنٹھ میں ہمارا آتا ہے میوزک آجاتا ہے ہماری سرویس آ جاتی ہے ہماری کافی بینز آ جاتے ہیں ہمارا پریمیم ڈرینڈ ہے and then ہم نے مارکٹنگ کے جو سیون پیز ہیں اس کے اوپر کام سٹرٹ کیا پرائیس پہ، پلیس پہ، پروڈک پہ، پروموشن پہ اور آپ کے پاس جیسے آج کل سوشل جو میڈیا ہے وہ بہت زیادہ ہیوج ہے as compared to print میڈیا اور electronic میڈیا ہم نے وہ ٹول کو یوز کیا اب بھی ماشاءاللہ ہمارے فیس بک پہ، انسٹرگرام پہ، سناپ چیٹ پہ اور ٹویٹر پہ ہم جتنا زیادہ اس کو سوشل کر رہے ہیں اور یوت تو آپ کو پتا ہے مطلب electronic میڈیا سے زیادہ print میڈیا سے زیادہ اس چیزوں میں زیادہ اٹھائچ ہے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اٹھائچ ہے تو وہ ایک ہمارے پاس ٹول تھا اس کو بہت زیادہ hype create کرنے میں تو باقی جو ہے ماشاءاللہ ہمارے پاس اب جو گیس کا ریشو ہے وہ expand سے expand ہو رہا ہے کیونکہ میں جتنی بھی اپنی ابھی ٹیم کے ساتھ بھی trainingز کرتا ہوں sessions کرتا ہوں ان میں میں اپنی ٹیم کو ایک چیز بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو ریسٹرونٹ ہے یہ ہمارا ریسٹرونٹ کا ہمارا گھر زیادہ ہے اور آپ لوگ میرے امپلوئیس کام ہو ہم لوگ family members زیادہ ہیں اور یہاں جتنے ہمارے گیس آرہے ہیں وہ ہمارے personal guest ہیں تو ہم نے ایک ایک guest کو satisfied کر کے بھیجنا ہے تاکہ وہ repeat guest بن کے واپس ہمارے پاس face wife میں آئے کہ یار مجھے اس جگہ سے بہت اچھی service ملی ہے میں یہاں بھی دوبارہ جاؤں گا بلکل ٹھیک ہے wonderful talking to you اسمان it was lovely talking to you بڑا مزا ہے آپ نے تو مجھے پورا کہہ لیں کہ cafe industry کی پوری ایک سیر کروا دی ہے جی ویورزاج ہمارے ساتھ تھے اسمان مزر بہت ہی young اور dynamic hospitality professional gloria jeans کے general manager وہ کہتے ہیں کہ اس industry میں youth کے لیے بہت opportunities ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ formal education لیں relevant education لیں اور پھر اس industry میں آئیں تو آپ آگے بڑھئے education لیجئے اور career explore کیجئے all the best thank you for watching the show اگلے show میں پھر ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ